اسلام علیکم جی زاہید بلوچ آپ سے مخاطب ہوں عمران خان صاحب کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے عدالت کے حکم پر اور عمران خان کو اٹک جیل سے جب روانہ کیا گیا اور اس کے احوال ایک آفیسر نے جو ہے اہلکار آفیسر وہاں پر ہیں انہوں نے اپنے الفاظ میں بتایا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب خان صاحب کو جو ہے سیل سے نکالا گیا تو قیدیوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ آج عمران خان کو اٹک جیل سے کسی دوسری جیل منتقل کیا جائے گا جیسے ہی سیل سے نکال کر بیرکوں کے سامنے پہنچے تو قیدیوں کے جانب سے عمران خان صاحب کے حکم نعرے لگائے گئے خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد کے نعرے لگائے گئے فلک شگاف نعرے تھے یہ اور قیدیوں کے آوازیں اور ان کے نعرے بلاند ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد جو ہے نعروں کی شدت میں جو ہے مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا تو جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہاں پر آفیسر سمیت جو سیکیورٹی اہلکار تھے ان پر جو ہے خوف تاری ہو گیا کہ کہیں یہ قیدی جو ہے سلاخت توڑ کر باہر نہ نکل آئے اور اہلکار قیدیوں کو بار بار خاموش کرواتے رہے لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے اور نعروں کی گونج میں جو ہے ان کی آواز جو ہے وہ دب گئی بالکل اور وہ سن نہیں پا رہے تھے حتیٰ کہ ان کے آرڈر کو اہلکار بالکل سن نہیں سکتے تھے اور کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں چونکہ شدت اتنی تھی عمران خان صاحب سے محبت اتنی تھی جتنے دن وہ اٹیک جیل میں رہے ہیں تو قیدی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے گھل مل گئے تھے اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان آخری بیرک کے پاس پہنچے چونکہ بیرکیں ہوتی ہیں اور جو خان صاحب کی شروع میں بیرک تھی اور انڈ سے چلتے چلتے پھر آخری بیرک پر جب پہنچے تو چالیس سالہ ایک جوان قیدی جو کہ اپنا سر جو ہے سلاخوں پر مارنا اس نے شروع کر دیا خان صاحب کو جاتے دیکھ کر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر سے جو ہے وہ خون بینا شروع ہو گیا عمران خان صاحب وہاں پہنچے اور وہاں پر رکے کچھ دیر اس دوران نارے بازی کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو گیا فلک شگاف ناروں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور خان صاحب نے جو ہے اپنا ہاتھ فضاء میں بلند کیا جیسے وہ ایسے کر کے ایسے کر کے ہاتھ جو ہے وہ بلند کرتے ہیں اور لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے ہاتھ بلند کیا اور خاموش ہونے کا کہا لوگوں کو کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں اتنے شور مت مچائیں جس پر پوری بیرک میں سناٹا چھا گیا مطلب ایک لیڈر وہ کہتے ہیں اپینین لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی سوچ اور اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے تو جب خان صاحب نے ان کو کہا کہ شور نہ ہے خاموش ہو جائیں تو لوگ خاموش ہو گئے بلکل سناٹا چھا گیا خان صاحب نے بیرک کے اندر ہاتھ ڈال کر زخمی کہہ دی جو کہ سر اپنا مار رہا تھا بیرک کے ساتھ تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خود پر ظلم نہیں کیا کرتے انشاءاللہ ہمارا وقت بہت قریب ہے آپ لوگوں نے بس گبرانہ نہیں ہے جو خان صاحب کا پہلے بھی ڈائی لاغ بڑا مشہور ہوا تھا اور خان صاحب پاکستانی قوم سے جب وزیراعظم بھی تھے اور مشکل وقت تھا تو خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس مشکل وقت سے جو ہے وہ نکل جائیں گے لیکن آپ لوگوں نے گبرانہ نہیں ہے اس پر بڑا مزاک اڑایا گیا تو خان صاحب نے کل بھی جو وہ بندہ تھا جو سلاخوں میں اپنا سر مار رہا تھا اس کو کہا کہ بس آپ نے گبرانہ نہیں ہے ہمارا اچھا وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا یہ چند جملے ادا کیے اور خان صاحب نے خدا حافظ کہا اور اس کے بعد قیدیوں نے رونا شروع کر دیا مانو کہ جیسے جہاں پر خوشی کا محول تھا وہاں پر ایک ماتم بچ گیا ہو اس طریقے سے لوگوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا تو جو افیسر الکار ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ رونا کیسا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یہاں سے جو ہے روانہ ہو رہے ہیں وہ ہم سے روزانہ گپ چپ کیا کرتے تھے جب صبح ورزش کے ٹائم باہر نکلتے تھے اپنے بیرک سے تو ہم سے گپ چپ کیا کرتے تھے اور ہمیں وہ ایک استاد کے طور پر سوق دیا کرتے تھے کہ آج میں آپ لوگوں کو یہ سکھا رہا ہوں اور یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں بات رکھی نہیں ہے اور ان کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے کہ یہاں پر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پر آئے ہیں کیا آپ نے وقت گزار کے چلا جانا ہے یا کچھ سیکھنا ہے انسان اپنی گلتیوں سے بھی سیکھتا ہے تو مطلب بڑا موٹیویٹ کرتے تھے ان کو اور جو قیدی تھے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں جو ہے ان کو سنا کرتے تھے اور آفیسر الکار کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک آشک کو بزور بازوں اس کی مشوق سے جدا کیا جا رہا ہو اس طریقے سے وہاں پر رونا دونا شروع ہو گیا تھا اور تب تک جو ہے خان صاحب اس کے بعد جو ہے باہر آگئے بیرک سے اٹک جیل سے باہر آگئے اور نارے تب بھی لگتے رہے لگتے رہے جب تک خان صاحب اپنی گاڑی میں نہیں بیٹھے یہ ناروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اچھا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے پندرہ جو ہے گاڑیوں کا کافلہ تھا تو عمران خان صاحب وہاں پر پہنچے جیسے ہی اسلامباد ٹول پلازا جو ہے انہوں نے کراس کیا وہاں پر عمران خان کے وقلہ موجود تھے اور اس کے بعد اٹک جیل کے باہر عمران خان کے وقلہ حضرات جو ہے وہ موجود تھے اور تمام صحافی حضرات موجود تھے تمام جو ہے صحافیوں کی وینز موجود تھی اب ان کو تلاش خان صاحب کی ایک جلک کی تھی اور خان صاحب بتایا گیا تھا کہ بکتر بند دو گاڑیاں شامل تھی کافلے میں دو گاڑیاں جس میں سے کسی ایک گاڑی میں جو ہے عمران خان صاحب سوار ہیں نظر تلاش کرتی رہی بل آخر جو ہے خان صاحب کی جو ہے ایک جلک قید ہوئی کیمرو میں اور وہ بھی نیجو ٹی وی چینل کے ایک کیمرو میں تھے انہوں نے وہ جلک ریکارڈ کی جس میں خان صاحب کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بکتر بند گاڑی کے پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہیں اور جب وہ عوام کو دیکھتے ہیں یا ان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ پیچھے ہو جائے لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا تو وہ کافی وائرل جا رہی ہے اور اس کے علاوہ خان صاحب کا آج پہلا دن تھا آج عمران خان صاحب نے معمول کے مطابق جس طریقے سے وہ ہیں انہوں نے جو ہے صبح اٹھتے ہی دو تین بجے کے قریب جو ہے انہوں نے تحجد کی نماز پڑھی اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی فجر کی نماز معمول کے مطابق ادا کی اس کے بعد انہوں نے ورزش کی ورزش کرنے کے بعد ان کو ناشتہ فراہم کیا گیا ناشتہ فراہم کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے کمرے میں جو ہے اخبار کولر میز اور ایک خدمتگار کی سہولت جو ہے وہ موجود ہے جیسے ایک سابق وزیراعظم کو دیا جاتا ہے سہولیات وہ سہولیات ان کو اب پہنچا دی گئی ہیں تو یہ تھی بہت اہم خبر جو کہ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اٹس بلوچ اللہ حافظ